تریک انصاف نے الیکشن ایک ترمیمی بل مسترد کر دیا عدالت جانے کا اعلان قوم اسمبلی میں زارہ خیال کرتے ہوئے راہنما تریک انصاف نے علی محمد خان نے کہا کہ قانون سازی کر کے آپ مجھے جائز حق سے محروم نہیں کر سکتے حق ہمیں سپریم کورٹ سے مل گیا ہے ہمیں کیسے ہمارے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے مزید بولے کہ ہم اس ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہیں اس قانون سازی کے خلاف عدالت جائیں گے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ جب سیاسی جماعتوں کو سپیس نہیں دی جاتی تو بانگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے شہباز شریف حسینہ واجد سے راستہ پوچھ رہے ہیں یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ سریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وامن کی اور مینارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں گیارہ جج صاحبان نے اپنے رائی دی انہوں نے یونانے مسئل یہ اور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تی ہے اور رہی ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دارے اختیار ہے یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سا رسائیڈ کرے گی یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے ہم اتجاج کرنے ہمارے ممبران اتجاج کرنے ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ طریق انصاف کے ممبران اسمبلی کو طریق انصاف میں جانے سے رکھنے کے لیے اور اخلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون ساتھ ہوگی